اسلام علیکم ورحمد اللہ دوستو مکتب میڈیا میں جیوگرافی کورس کا آگے پڑھاتے ہیں آج ہم ٹائم زون کی چپٹر کو کور کریں گے ہم اس کلاس میں سیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اندر ٹائم کیسے کلکلیٹ کیا جاتا ہے دیکھئے ہر ملک کو ایک سٹینڈر ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ضرورت اس وقت سے پیش آتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور اپنے مہور کے گرد بھی گھوم رہی ہے یعنی کہ ایک تو سورج کے گرد آراؤنڈ چکر لگا رہی ہے اور ایک اپنے ایکسز میں بھی گھوم رہی ہے تو جو اپنے ایکسز میں گھومتی ہے جب سورج کے گرد گھومتی ہے یعنی کہ ایک سال بارہ مہینے میں وہ مکمل کرتی ہے اسی طرح جب اپنے اکسس کے گرد کن ہوتی ہے تو چوبیس گھنٹوں میں ایک دن مکمل ہوتا ہے جس میں بارہ گھنٹے رات تقریباً بارہ گھنٹے دن ہوتے ہیں تو جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہ تو دن ہوتا ہے اور جو بیک کی طرف ہوتا ہے پیچھے کی طرف وہ رات ہوتی ہے تو اگر پوری دنیا کے ادر ایک ایٹائم ہو تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو سورج کے سامنے کا حصہ ہے وہاں پر بھی بارہ گھنٹے کا دن ہوگا اور سورج کے ویگ سائٹ پر بھی بارہ گھنٹے کا دن ہوگا تو یہ ایک عجیب سی ویترتیوی سی ہو جائے گی بلکہ جو سائٹوں پر جہاں شام ہونی چاہیے یا سیپیر ہونی چاہیے دوپیر کے بعد یا کئی جگہ صبح ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی بارہ تو اس وجہ سے یہ ایک بہت بڑی پریشانی کا باعث تھا تو اس کو دور کرنے کے لیے لندن کے شہر گرینیج میں اس میٹنگ کا انعقاد ہوا آپ کو اس کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کچھ اور تفسیر سے بتائیں تاکہ آپ کو اس لیکچر کو سمجھنے میں آسان نہیں ہو انگلینڈ کے شہر لندن کے جنوب مشرق میں یعنی کہ ساؤتھ اسٹ میں ایک مشہور دریہ ہے اس کے کنارے ایک ٹاؤن آباد ہے اس کو گرینیج کہتے ہیں یہ ٹاؤن لندن سے نو میل یا ساڑھے چودہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہاں وہ دنیا کی سب سے بڑی اوبزرویٹری اس وقت کی ہے جسے رویل گرینیج اوبزرویٹری کے نام سے چاندتے ہیں یہ میٹنگ اٹھارہ سو چوراسی کو ملکت ہوئی اور اس میٹنگ میں ورلڈ وائٹ یہ تسلیم کیا گیا کہ زیرو ڈگری لونگیٹیوٹ یعنی کہ صفر درجہ جو ہے وہ تولل بلد جو ہے وہ لندن شہر کو ہی کمانا جائے گا اور اسی کے ساب سے ٹائم کو ترتیب دیا جائے گا اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ٹائم کیسے کلکولیٹ کیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی معلوم ہونے چاہیے کہ اٹھارہ سو چوراسی سے پہلے کون سا ٹائم اور کس جگہ کا ٹائم فولو کیا جاتا تھا آپ کو یہ پکچر میں تھوڑ زون کر کے بتاتا ہوں ابھی ہم جس ٹائم کو فولو کرتے ہیں وہ یہ لندن ہے اور یہاں پہ گرینچ لیپورٹری ہے ٹھیک ہے یہاں سے جب پرائم میریڈین گزرتی ہے صحیح جی اچھا اس سے پہلے جو عربوں کی زمانے میں تھا وہ تھا کینڈری آئیلنڈ یہ اسے جزار خالدات کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ گزرتا تھا اس کو ریفرنس مانے کے یہاں پہ ٹائم ہوتا تھا یہ مراکش تھا اور یہ جزار سپین کے انڈر آتے ہیں یہ جو کینڈری آئیلنڈ ہیں جتنے بھی ہیں تو یہاں سے یہ عربوں کے زمانے میں یہاں سے ٹائم کو صفر درجہ طول البلد یعنی کہ لونگیٹیوٹ زیرو ڈگری مان کر پوری دنیا کا ٹائم کلکولیٹ ہوتا تھا لیکن اٹھارہ سو چوراسی کے بعد میٹنگ ہوئی جس میں بہت بڑے بڑے سائنسدان جو جگرافی ادان تھے وہ سر جوڑ کے بیٹھے کر انہوں نے یہ اسی ابزرویٹری سے ہی جو ہے وہ گرینیج کی بزا کی کہ اسی کو زیرو ڈگری لونگیٹیوٹ مان کر پوری دنیا میں ٹائم کا اجرہ ہوگا تو یہ تھی ایک اس کی تھوڑی سی مختصر تھی تاریخ آئیے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائم کیسے کلکولیٹ ہوتا ہے جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ زمین اپنے ایکسز کے گرد ایک چکر چوبیس گھنٹوں میں مکمل کرتی ہے تو آئیے ہمیں آپ کو کلکولیٹ کر کے بھی یہ دکھا دیتا ہوں زمین اپنے ایکسز میں ایک چکر چوبیس گھنٹوں میں مکمل کرتی ہے اگر چوبیس گھنٹوں میں یہ ایک چکر مکمل کرے اور اپنے ایکسز میں جب یہ گھوم رہی ہوتی ہے تو یہ کتنے ڈگری گھومتی ہے یعنی کہ اس کا جو میور اپنے میور گیت گھومنے کا جو سائیکل ہے وہ کتنے ڈگری ہے تو آپ کو پتا ہے کہ تیس ساٹھ ڈگری پہ یہ ایک چکر چوبیس گھنٹوں میں مکمل کرتی ہے اگر ہم کو چاہیے کہ ایک گھنٹے میں اکتہ ڈگری گھومی ہے تو اس کا سمپل سا طریقہ ہے کہ تین سو ساٹھ کو آپ ڈیوائیڈ کریں گے چوبیس کے ساتھ اور جواب آپ کے پاس پندرہ آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے میں پندرہ ڈگری گھومی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ اب جو میں پاس میرے پہ میں اس سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھئے اب اگر ہم لوگ اس کو لونگیٹیوٹ زیرو مان لیں یہ اس کو ٹھیک ہے یہ زیرو مانا اب یہاں سے ایک گھنٹے آگے یہ پندرہ ڈگری جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہاں پر یہ ایک گھنٹے میں یہ پندرہ ڈگری گھومی تو یہ پندرہ ڈگری پہ ایک گھنٹہ اسی طرح آپ پندرہ ڈگری آگے کی طرف جائیں تو یہ دو یہ تین یہ چار یہ پانچ اسی طرح آپ پیچھے کی طرف جائیں تو مائنس ایک مائنس دو مائنس تین مائنس چار یعنی کہ یہاں سے آپ اگر اس کی طرف جائیں کیوں یہ مائنس اور پلس کیوں ہیں جو پلس ہے آپ کو پتہ ہے کہ لیفٹ سے رائیڈ کی طرف زمین گھوم رہی ہے یعنی کہ پہلا جو وہ آئے گا جو سورج کے سامنے آئیں گے وہ یہاں سے اس طرف کے یہ جتنے بھی ایری ہیں یہ جتنے بھی ممالک ہیں یہ اس کا سب سے پہلے آئیں گے اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے آئیں گے یہ پیچھے والے تو یہاں پہ آپ پلس کرتے جائیں گے یہ اس طرف مائنس ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ سوارٹی فائف درجے پہ ہے لونگیڈیوڈ پہ ٹھیک ہے یہ ہے پاکستان پاکستان یہاں سے گزر رہا ہے تو پاکستان لندن سے پانچ گھنٹے آگیا ہے اسی طرح آپ دوسرے ممالک کے ساتھ بھی اس کا معاظنہ کر سکتے ہیں یہ جو پکچر ہے یہ میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ اس کا لنک بھی دے دوں گا اپنی ڈسکرپشن میں آپ اس کو ڈاؤنڈڈ کر کے اس کے بارے میں مطالعہ کر سکتے ہیں اس کا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ زیرو ڈگری ہے یہ زیرو سے اگر پندرہ درجے آگے جائیں یعنی کہ پندرہ ڈگری آگے جائیں تو ایک گھنٹہ ہم اسے پلس کرتے جائیں گے پندرہ تیس کے بعد دو پنتالیس کے بعد تین تو اس طرح کر کے رائٹ پہ بھی اور لیفٹ پہ بھی ہم لوگ پلس مائنس کرتے جائیں گے لیکن ہم لوگ اس کو جو ہے وہ لندن ہی کو زیرو ڈگری مانیں گے تب جا کے یہ سب ٹائم کلکولیٹ ہوگا اور پوری دریہ کے اندر اسی طرح ٹائم کلکولیٹ کیا جاتا ہے دوستو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہر ملک کو ایک سٹینڈر ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح پاکستان کو بھی سٹینڈر ٹائم کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے اس کا تعین بھی گیا اور اس کی بیگرونڈ کچھ یہ ہے کہ تیس ستمبر انیس سو اکاون میں یعنی کہ نائنٹین فیفٹی ون میں پی ایس ٹی پاکستان سٹینڈر ٹائم کا اجراء کیا گیا پاکستان سٹینڈر ٹائم یا پاکستان کی میاری وقت پاکستان کا ایک علاقہ ہے شکرگڑ وہاں سے لیا گیا کہا یہ جاتا ہے کہ سورج کی پہلی کرن اسی مقام پر پڑتی ہے ایک سیکنڈ میں آپ کو شکرگڑ کا ایریا بھی دکھا دوں اگر دیکھیں کہ یہ اس جگہ پڑھے گا شکرگڑ لگ بگ اس جگہ ایک منٹ میں آپ کو اگر تفصیلی میپ دکھا دوں یہ ایک اردو میں میں نے میپ بنایا پاکستان کا وہ میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ ہے شکرگڑ کا ایریا تو اس ایریا میں سورج کی پہلی کرن اور اگر یہ کہا جائے کہ سورج سب سے پہلے پاکستان میں اسی علاقے میں طلوع ہوتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا اسی کو بیس بنا کے پاکستان سٹینڈر ٹائم بنایا گیا ہے یہ اس ایریا سے آگے آپ دیکھیں تو یہاں پہ انڈیا کا بارڈر ختم ہوتا ہے اور کشمیر کا بارڈر یہ سب شروع ہو رہا ہے اور کیونکہ پاکستان گرینویج سے پہلے پڑتا ہے انڈیا سے پہلے پڑتا ہے گرینویج سے اگر آپ میپ نے دیکھیں ہم دوبارہ اپنے پرانے میپ پہ چلتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ پاکستان ہے اور یہ لندن ہے یہاں پہ پہلے پاکستان آئے گا اور پھر انڈیا آئے گا تو یہ ہیں یہ دونوں سیونٹی فائف درجے میں سیونٹی فائف میں ہی ہیں ٹھیک ہے تو اب پاکستان سے وہ آدھا گھنٹہ آگیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا بھی ہوئے اگر پاکستان میں پانچ بج رہے ہوں گے تو یہاں پہ ساڑھے پانچ پاکستان میں ساڑھے پانچ بج رہے ہوں گے تو یہاں پہ چھ بج رہے ہوں گے تو پاکستان انڈیا سے آدھا گھنٹہ پیچھے ہے اور انڈیا پاکستان سے آدھا گھنٹے آگے دوستو آخر میں ہم لوگ فیزیکلی سمجھتے ہیں کہ رویل اوبزرویٹری کس جگہ پہ ہے انگلین میں تو یہ ہم لوگ اس میں گوگل میپ کو سارا لیا ہے یہ میں اس میں ٹائپ کر دیا اس کے سرچ انجر میں رویل گرینویچ اوبزرویٹری تو اب ذرا اس کو میں زومین کرتا ہوں سب سے پہلے اس کو ہم لوگ سٹلائٹ موڈ پہ لے گے آتے ہیں اور یہ یہاں پہ 3DM نے آن کیا ہوا ہے سٹلائٹ موڈ پہ آن کرنے کے بعد یہ سٹلائٹ ویو ہے دیکھیں اس کا جو انگلینڈ کی جو شکل و صورت ہے وہ خرگوش کے ماند ہے دیکھر ہم اس کو زومین کرتے ہیں زومین کرتے ہوئے جہاں پہ یہ دیکھئے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ریور ہے یہ تھمیسیس ریور ہے ٹھیک ہے جی تو اس تھمیسیس ریور بلکل اس کے سامنے سے گزر رہا ہے یہ آگئی کرین میشیلے پوٹرے یہ وہ جگہ ہے جسے ہم لوگ پرائم میریڈین کے نام سے کہتے ہیں وہ ایک لائن آتی ہے بلکل لونگیٹیوٹ کی وہ یہی ہے یہی سے گزرتی ہے یہاں میں آپ کو کچھ پچھر بھی شیئر کروں گا دیکھاؤں گا بڑی دلچسپ قسم کی پچھر تھے اس میں اگر آپ ایک لائن کھیچی گئی ہے اس کے رائے سائٹ پہ ویسٹ ہے اور لیف سائٹ پہ ایسٹ ہے اگر آپ ایک طرف پاؤں رکھتے ہیں تو آپ ایسٹ پہ دوسری طرف ویسٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں یہ ہے وہ لیبورٹری اس کو آپ گوگر میپ میں آپ آرام سے اپنے سسٹم میں بھی دیکھ سکتے ہیں بس یہ ہے کہ اگر آپ کے سسٹم کی سپیڈ فور اچھی ہے ریم اگر اچھی ہے تو یہ بہت سموتلی چلے گی کیونکہ لازمی ہے یہ ٹری ڈی ویو دکھا رہتا ہے تو اس میں تھوڑا سا آپ کی ریم کا بھی کمار ہونا چاہیے جب میں اس کو زوم ان کر لیا ہے وہ دوبارہ چلے جاتا ہوں اس کو وہاں پہ یہاں آپ آرام سے اس کو چالترہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ جا اگر انگلینڈ نہیں کیے تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ گرین ویجنیورٹری ہے یہ کس طرح کی ہے اچھا اب میں آپ سے کچھ پکچر دکھاتا ہوں بڑی دلچسک کو سمجھئے یہ جا آپ کے سامنے یہ لائن ہے یہ والی یہ بیسیکلی پرائم ایریڈیر لائن کہلاتی ہے اس کے اس طرف اس طرف ویسٹ ہے میں ابھی آپ کو ایک اور پکچر دکھاتا ہوں یہ آدمی کھڑا ہے دیکھیں اس کا ایک پاؤں ویسٹ پہ ہے اور ایک پاؤں ایسٹ پہ ہے اس طرح کی بہت ساری پکچر آپ کو انٹرنیٹ میں مجھیں گی بڑی دلچسک کسی نے ہاتھ میں نیوز پیپر پکڑا ہوئے وہ یہی سمجھ رہا ہوگا کہ میں اس طرف الیکٹریٹ میں پڑھنا ہوں اس طرف الیکٹریٹ میں پڑھنا ہوں یہ ایک بہت پرانی ٹیلیسکوپ ہے جس میں اسٹرونمر اس ہی کے مدد سے خلا میں موجود ستاروں اور سیاروں یعنی پلینٹ اور جو دوسرے سٹارز وغیرہ ان کا مطالعہ کرتے تھے یہ تھی کچھ پکچر اور کچھ معلومات جو فیزیکل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے دوستو کہ آپ کو اس کلاس میں کچھ نئی چیزیں اور نئی باتوں کو سیکھنے اور سمجھنے میں مدد ملی ہوگی جیوگرافی کورس کا یہ سلسلہ انشاءاللہ جالی رہے گا اگلی کلاس میں جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مکتب میڈیا سے ہم کو اجازت دیجئے فی امان اللہ